تو آپ لوگوں کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنی کلاس میں بھی اور چینل پہ بھی آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹٹ کس کے ریلیٹڈ ہے ریلیٹڈ اس چیز کے ہے کہ جب آپ لوگ ایمازون کا اکاؤنٹ کریئٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے سوچنا ہوتا ہے کہ ہم سیل کیا کریں گے ہم ایمازون کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ کیا لیں گے ہم سیلنگ کیسے کریں گے کیا کریں گے اس کے ریلیٹڈ میں نے آپ لوگوں کو آج آئیڈیا دینا ہے اکاؤنٹ تو آپ لوگ ایمازون کی پولیسی کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ جو ہے وہ ایزیلی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ ایمازون سیلر لرن مور کے اوپر لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ کس طرح اکاؤنٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے کیا کیا ریکارمنٹ ہوتی ہے that is very simple اور basic آپ لوگوں کو simple ایک individual اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں نے اپنی information اپنی جو original government information اور bank ہوتا ہے آپ لوگوں نے وہ information دے کے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ create کرنا ہوتا ہے یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ mention کر دی ہے ٹھیک ہے یہ simple سی اس کے جو ہے وہ terms and condition ہے جس کو follow کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ لوگوں کا seller اکاؤنٹ یوں بن کے آ جاتا ہے verify ہو گیا اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اس کو individual رکھ کے آپ لوگوں نے selling کیسے start کرنی ہے آپ آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ idea کہاں سے لیں selling کہاں سے کریں for example آپ لوگ ایک category select کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں آپ لوگوں کو اتنی points کی باتیں بتاؤں گا اتنی کہ آپ لوگوں نے اسی کے اوپر جو ہے وہ focus کرنا ہے ٹھیک ہے باقی باتیں بعد میں آئیں گی کہ fbm fba new listing ہم نے new listing کیسے کرنی ہے اچھا اب سب سے پہلے میں نے ایک keyword لکھا ہے یہاں پہ eyelashes کا ٹھیک ہے eyelashes میں جو مجھے اچھی product جو ranking میں ہے اس میں آپ یہ fourth number پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ والی اس کو میں نے open کیا ہے ٹھیک ہے اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ launch cup ہوئی تھی اس بندے نے ardel کے نام سے جو ہے وہ یہ launch cup کی تھی اب میں یہاں پہ یہ بھی extension کے through دیکھ لیتا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ fbm کون کر رہا ہے دیکھیں amazon US کر رہا ہے اور amazon خود کر رہا ہے amazon US بھی کر رہا ہے اور amazon USA اس میں ہوتا کیا ہے guys اس میں ہوتا یہ ہے کہ seller سے seller سے اس ardel سے اس brand سے جو amazon پرچیز کر لیتا ہے جب amazon چوائس میں آ جائے یا amazon جو زیادہ سیل ہونا شروع ہو جائے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کی جو ہے وہ price کتنی تھی 111 اور کتنی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے 54 اور اس کی جو ہے وہ اور seller دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا کیا price لگائی دیکھیں 54 اور amazon USA 53 آفر کر رہا ہے اور یہ 69 آفر کر رہا ہے لیکن اس کی پہلی amazon جو price show کر رہا تھا وہ show کر رہا تھا 111 آپ لوگوں کو میں نے جو ہے وہ دکھا دی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ لوگوں نے مزید جو ہے وہ check کرنا ہے ایک منٹ اچھا یہاں پہ آ جائیں اسی کو جو ہے وہ میں آرڈل کے نام سے یہ click کر لیتا ہوں اس کا option آ جاتا ہے میں اس کو click کرتا ہوں تو اس کے store کو میں نے click کیا ٹھیک ہے آرڈل جہاں پہ brand name show کر رہا تھا یہ پتہ نہیں سکرین اس کی جو ہے وہ move کیوں نہیں کر رہی تو آپ لوگوں نے اس کے جو ہے وہ brand name کو select کیا ٹھیک ہے یہاں پہ دوبارہ آ کے آپ لوگ اس کو check کریں گے ایک idea لینا ہے آپ نے اس چیز کو follow کرنا ہے کیسے میں پھر best seller میں بھی جا کے product sell کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا آپ لوگ سوچتے ہیں کہ product sell counts ہی کریں یہ manually طریقہ ہے without jungle scout اور helium 10 کے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے let's see کہ آپ لوگوں نے اس کے brand name پہ click کیا اب guys first of all یہ دیکھیں ardl کے نام سے ٹھیک ہے اور 31 میں ایک بار پھر سے اسی product جس کو میں نے ابھی open کیا تھا میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ launch کب ہوئی تھی آپ نے سب سے پہلے یہ بھی check کر لینا ہوتا ہے کہ launch کب ہوئی تھی ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ایک idea ہو جاتا ہے یہاں پہ اس کی دیکھتے ہیں date first available دیکھیں guys یہ کب launch ہوئی تھی 2017 میں date first available 2017 میں مجھے یہ ایک بات آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنے دماغوں میں بٹھا لینی ہے وہ کون سی دیکھیں آج سے ہم اگر اپنی product کوئی launch کرتے ہیں اگر for example 10 eyelashes 20 eyelashes 20 40 کوئی بھی اپنے store میں add کر لیتے ہیں انشاءاللہ بتوفیق آپ لوگوں کی 100% ایک نیک دن جو ہے وہ product sale ہونا شروع کر جائے گی اور آپ کا store آپ کو pay کرنا شروع کر دے گا لیکن starting میں آپ لوگوں کی struggle بہت زیادہ ہوگی اپنی product launch کرنے پہ ایک ہی product کے اندر ہزاروں category ہوتی ہیں ہزاروں variation ہوتی ہیں size کی color کی material کی different color میں آپ لوگ اس کو جوہو select کر سکتے ہیں اگر for example آپ اس کو beat کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا name brand name choose کر کے آپ اس کے اندر pair لگا لیں 8 کے pair لگا لیں 6 کے لگا لیں 2 کے لگا لیں اس کو اور quality میں لے آئیں اور اپنی جوہو price set کریں ٹھیک ہے ایک time آئے گا کہ customer کہے گا اوکے 80 درم میں مجھے جو ہے وہ 6 مل رہے ہیں تو میں کیوں جو ہے وہ 54 میں 4 وائے کروں یہ customer کے ساتھ ایک mind کی جو ہے وہ ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں 4 pair یہاں پہ یہ بھی لگے ہوئے ہیں آپ کو picture میں دکھا دے گا اس کے دعویے اس کے علاوہ یہ دیکھیں 5 pair بھی لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس 4 بھی ہیں pack of 2 اور 4 یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا آئی لیشز کی ہیں اس کے بعد یہ بھی اسی کے ریلیٹڈ آرڈیل ڈیو لیشز اپلیکیٹر یہ بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے یہ دیکھیں اسی کے ریلیٹڈ ساری پروڈکٹ آپ کو جو ہے وہ شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے فار ایک زمپل ایک آئیڈیا لے لیا کہ جی میرا جو ایمازون کی اوپر شاپ ہونی ہے جو ایمازون کا سٹور ہونا چاہیے وہ ریلیٹڈ آئی لیشز کی ہونا چاہیے یا ریلیٹڈ ٹو نیلز ہونی چاہیے میں آپ لوگوں کو نیل بھی سلیکٹ کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے آرٹیفیشل لیڈیز نیل ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہے وہ زائع ہونی والی نہیں ہوتی اور یہ سیل بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لوگ جو ہے وہ یہ میک اپ کا سمان لیڈیز کا یہ زیادہ سیل ہوتا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اب میں اسی کو سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی بندے کا سٹور میں وزٹ کر لیتا ہوں تو اس کا دیکھیں آپ لوگوں کو ریلیٹڈ ٹو نیلز اور ریلیٹڈ وہی پروڈک نظر آئیں گی جو یوز ہوتی ہوں ریلیٹڈ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے یہ وہی کوئی چیز ہے پتہ نہیں پیور لائٹ جو بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اپنے سٹور پہ یہی پروڈک جو ہے وہ لانچ کی ہوئی ہے اور کتنی اس نے لانچ کی ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 227 اس بندے کے نام سے پرا وانا اگر ہم چیک کرنا چاہیں اس کا کہ یہ ٹریڈ مارک برینڈ ہے بھی سہی الموسٹ یہ موسٹلی جو ہے وہ ہوتا ہے انہوں نے اپنے برینڈ کو سکے اور کیا ہوتا ہے اچھا اب دیکھتے جائیے آپ لوگ آئی لیشز کے حوالے سے اس کے سٹور میں یہی انونٹریز پڑیوں اور کتنی ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 633 اس کے ریلیٹیڈ اور سب کے آپ لوگ ریویوز چیک کر لو آپ لوگ ریویوز دیکھ لو ریویوز کا مطلب اگر فار ایکزمپل اس کے 484 ریویوز ہے نا اس کا مطلب یہ کہ اس کو چار پانچ گنا ملٹی پلائے کرو نا تب کیونکہ دس میں سے ایک آدھ کسٹمر جو ہے وہ ریویو دیتا ہے سارے کسٹمر ریویوز بھی نہیں دیتے کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے ریسیو کیا اور خلاص جست موو آن کیا تو آپ لوگ اس کی انونٹری دیکھ لیں گائز کہ اس نے ایک ہی پروڈکٹ کی اوپر رہ کے جو ہے وہ لانچ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ پروفیشنل کام ہے سارا دیکھ لیں آرڈل آرڈل کے نام سے اس نے ایک ہی سپلائر فائنڈ آؤٹ کیا ہون ہے اور اسی سے سارے کا سارا کٹالاگ کر کے اپنی جو ہے وہ انونٹری اس نے بنائی ہے آپ لوگ جتنا بھی چیک کریں گے نا آپ لوگ فور کو چیک کر لیں آپ جتنا بھی چیک کریں گے اسی کے ریلیٹڈ آپ کو پروڈکٹس ملتی جائیں گی گائز یہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ آئیڈیا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب فار ایگزمپل میں آپ لوگ کو کوئی اور چیز دکھاتا ہوں پاکستان سے یہ دیکھئے گا وڈن وڈ فار ایک بندے نے سٹور بنایا ہوئے صرف اسی چیزوں کا اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے کنٹری میں اس پروڈکٹ کی کیا ویلیو ہے اور کس طرح ہم جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں اس کو کتنی کی ہے ٹو سکسٹی ٹو کو نظر آئیں گی ٹھیک ہے ریلیٹڈ ٹو یہی چیزیں ہوگی جو بار بی کیو کرنے والا سمان ہوتا ہے اسی کے ریلیٹڈ ملتی جلتی چیزیں آپ لوگوں کو ملیں گی ٹھیک ہے کسی اور کا بھی دیکھ لیں جو اسی مطلب اسی طرح کو کوئی پروڈکٹ سیل کر رہا ہو لیمی شو یو یہ دیکھیں ٹھیک ہے فہم ممتاز اس کو میں چیک کرتا ہوں اور اس کے سٹور میں دیکھتا ہوں تو یہی چیزیں لگی ہوئی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اٹسا را کوئلا لکڑی اس کے ریلیٹڈ جیتنی بھی پروڈکٹس ہیں یہاں سے آئیڈیا ملتا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ لوگوں نے جب بھی اپنا اکاؤنٹ بنا لیا اکاؤنٹ بنانے کے بعد فار اگزمپل اب میں چلتا ہوں آپ لوگوں کو ایک پروڈکٹ کو لسٹ کرنے کا طریقہ اور اس کو سیل کرنے کا اور سورس کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں دیکھئے گا فار اگزمپل میں نے یہی آئی لیشز جو ہے وہ فار اگزمپل آئی لیشز سیلیکٹ کر لیے آرڈل کے نام سے یہ اس کا برینڈ سرس کر گئے تو یہ سامنے آ جائے گئے ٹھیک ہے اب میں اس پروڈکٹ کو فار اگزمپل سیل کرنا ہے اول تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی سیلر کے ساتھ آپ لوگوں نے چپکنا نہیں ہے کسی کے ساتھ جا کے اٹیچ نہیں ہونا آپ نے اپنی انیونٹری کرنی ہے اپنا سٹور بیلڈ کرنا ہے وہ کیسے کریں گے وہ اس کا اگلا سٹیپ ہوگا فار اگزمپل یہ پروڈکٹ اب آپ نے سیل کرنی ہے آپ لوگوں کو مل رہی ہے آپ لوگوں کو مل رہی ہے لیٹسی کے چائنہ سے مل رہی ہے ٹھیک ہے فرسٹ آف آل آپ جائیں گے اس کی جو ہے آپ کسی اور سے بھی سورس کر سکتے ہیں مین چیز آپ کی برینڈنگ پھر ہونی چاہیے پروفیشنل کام اس کے اوپر ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں اس پروڈکٹ کے ریلیٹڈ چیک کرتا ہوں ایمیجز کے تھروں سرچ کرتا ہوں اور لیم می چیک کے کیا آؤٹپٹ ملتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اپنی پروڈکٹ اس طرح کی لانچ کر لینی ہے اچھا اس سیلر کی باقی جتری بھی جو ہے وہ آپ پروڈکٹ چیک کریں گے آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ بندہ یہ سیلر کب سے کر رہا ہے ٹھیک ہے اس نے کب سے اپنی پروڈکٹ لانچ کی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں فار ایکزمپل یہ میں چیک کرتا ہوں اس نے ہو سکتا ہے ریسنٹلی جو ہے وہ ایڈ کی ہو وہ دوہزار 2017 کی تھی اب اس کو چیک کرتے ہیں یہ اس نے اب یہ بھی کی ہے دیکھیں دوہزار ایکیس میں ہوئی ہے اپنے سٹور میں اور اس کے ریویوز چل رہے ہیں اسی طرح باقی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں you can check other all products in his store کیسے آپ اسی کو سات ازار اس کے ریویوز چل رہے ہیں اب اسی کی ڈیٹ لانچ آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے اس کا تو پروفیشنل جو ہے وہ اتنا وہ بھی نہیں ہے ٹائٹل بھی نہیں ہے دیکھیں پکچر بھی اس کی ٹھیک ہے it's a like گزارا تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں اس کو 2019 میں اس نے لانچ کی اپنے سٹور میں ڈے بائی ڈے تھوڑی تھوڑی انیونٹری کو سیلیکٹ کر کے آپ لوگوں نے اپنے سٹور کو بڑھانا ہے آگے موو کروانا ہے ایک پرادکٹ دو کی اوپر پانچ کی اوپر دس کی اوپر رک نہیں جانا اس کی اوپر اور ورک کرنا ہے تھوڑا تھوڑا انویسٹ کر کے آپ لوگ اس سے بہت زیادہ گروہ کر سکتے ہیں ایم سیریس کہ بہت زیادہ آپ لوگ گروہ کر سکتے ہیں اسی بندے کا سٹور لے لیں آپ ٹھیک ہے یہ کتنی اور یہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ پھر ویڈیوز بھی بناتے ہیں ٹک ٹوک کی اوپر آئی لیشز کی میک اپ کی اور کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ ایمازون سٹور سے بائے کرو لنک دے دیتے ہیں اس کے تھوڑ بائے کریں یہ بارہ لمبہ ٹاپک ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا اب گائز دیکھیں یہاں پہ اس کا ریزلٹ نہیں آیا میں جو ہے وہ ایک بار پھر سے اس کا نام کاپی کر کے نام کاپی کر کے نام سے سرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے نیچرل یہ جو نام شو کر رہا ہے میں اسی کو کاپی کر کے اس کو سیلیکٹ کر کے وہاں پہ سرچ کرتا ہوں آئی لیشز کے حوالے سے آپ کو ہو سکتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ مل جائے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے گا اس کا بعض اگر کیا ہوتا ہے کہ لیپٹاپ میں نہیں آتا موبائل میں جب آپ لوگ اس کی پکچر سے سکین کرتے ہیں آپ لوگ علی بابا کی ویب سائٹ اپلیکیشن اوپن کر کے صرف اس کو سکین کریں گے ہنٹرڈ ان ٹین پرسنٹ آپ لوگوں کے سامنے اس کا آ جائے گا لیکن یہ لیپٹاپ میں بعض اوپا سرور ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو پراپر جو ہے وہ انفارمیشن نہیں ملتی ٹھیک ہو گیا تو آپ لوگ جو ہے وہ یہ چیک بھی کر سکتے اس پکچر کو ڈاؤنلوڈ کر کے ٹھیک ہے یہیں سے اوپر سے اس پکچر کو بنا کے آپ لوگ اپنے اپنے موبائلز میں ہنڈرڈ پرسنٹ چیک کر سکتے ہیں کہ واقعی اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ پراڈکٹ آپ کے شو ہوئی ہے یا نہیں اب دیکھیں اس کے ریلیٹڈ آپ کو پراڈکٹس مل جائیں گی ٹھیک ہے یہاں پہ بہت زیادہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ اگر سرچ کر کے ڈائریکٹ کیورڈ سے سرچ کروں نا آئی لیشز ٹھیک ہے فور پیک یہ جتنا بھی کرنا چاہیں آپ لوگ یہاں سے سرچ کر کے ان کی جو ہے وہ برینڈنگ وغیرہ اگر بیس درہم بیس کی جو ہے وہ شپنگ چارجز اور پرائیس سب کچھ کر کے آئیے نا اس کو پھر بھی جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ پرافٹ ہو رہا ہے بیس درہم پہ بیس درہم پرافٹ لے رہا اور باقی اس کا فیسوں میں نکل جاتا ہے لیکن یہ پہلے کتنے پہ سیل کر رہا تھا ایک سو گیارہ پہ ایمازون نے اب اس کو جو ہے وہ لگایا ہوئے تو آپ اپنا جو ہے وہ سٹور اس طرح لانچ کر سکتے اپنی پروڈکٹ کو سیلیکٹ کر کے اگر آپ لوگ فار ایکزمپل میں آپ کو دکھاتا ہوں نا اسی بندے کا اگر میں فار ایکزمپل یہ اوپن کر دیا آپ لوگ اپنا سٹور لانچ کرنے جا رہے ہیں ریلیٹی ٹوائی لیشز آپ چیک کریں گے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ چیک کریں گے کیا آپ چیٹنگ کریں گے اور پورا کے پورا اپنا کیٹالاگ منگوائیں گے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ فار ایکزمپل ان کا سٹور اوپن کر لے تو یہاں سے میں اس کو کوٹیشن بھی 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 سکتا ہوں میں اس کو جو ہے وہ ہائے لکھ کے بھی دیتا ہوں ویسے مطلب ضروری نہیں ہے لیکن بعض اوقات آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ پراپر چیٹ کر کے کر بھی سکتے ہیں اچھا میں اب چاہتا ہوں کہ میں ان کی جو ہے وہ کمپنی اوپن کروں کمپنی اوپن کر کے دیکھوں کہ ان کے پاس یہاں پہ ان کی انفرمیشن جو ہے وہ آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اس کو میں جو ہے وہ اوپن کر لیتا ہوں کمپنی کو اور کمپنی نیم یہ آ گیا اب ان کا جو ہے وہ پورے کا پورا علی بابا کی اوپر پوری ویب سائٹ آگئی سٹور آگئی گائز دیکھئے گا ان کے پاس اب صرف یہی پروڈکٹس ہوں گی جن جن لوگوں نے اپنا اپنا سٹور لانچ کی ہوتا ہے وہ ایک ہی سپلائر ایک ہی سپلائر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور دیکھیں آئی لیشز ایکسٹینشن کرسمس ہاتھ سیل ڈراب شپنگ پروڈکٹس ان کے پاس وہ بھی ہوتی ہیں کلر فل لیشز یہی چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ چیک کر لیں تو ان سے آپ جو ہے وہ اپنا دس بیس پچیس یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ ان کے پاس جو ہے وہ کیٹالاگ ہے ان کا اور اگر ان کے پاس ہاتھ سیلنگ پروڈکٹس آپ لوگوں نے دیکھنی ہو تو انہی کچھ ہے وہ سیلیکٹ کر کے آپ لوگ جو ہے وہ see all categories اس میں دیکھتے ہیں تو ان کے پاس یہ ساری پروڈکٹس available ہوتی ہیں آپ لوگوں کو یہ idea دے رہا ہوں آپ لوگوں نے سیم اس سے بھی زیادہ سوچنا ہے اس سے بھی valuable جو ہے وہ زیادہ سوچنا ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے سٹور میں کونسی related to اور بھی بہت زیادہ products ہیں اسی کیوں پر bound نہیں ہو جانا تو آپ لوگ جو ہے وہ product select کر کے اپنے سٹور میں add کر کے آپ لوگ اس کو list کر سکتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو ایک existing listing کا طریقہ بتاتا ہوں let's see آپ لوگوں کو یہ product مل گئی actually یہ کرنا نہیں ہے لیکن ایک method کا پتہ ہونا چاہیے کہ me too existing listing ہوتا کیا ہے آپ لوگوں کے پاس for example یہ آپ لوگوں کو 10 piece 20 piece market سے مل رہے ہیں یا میرے سے supplier find out کر دیا اس کو ایمازون پہ sell کریں how to sell on ایمازون simply آپ لوگوں کا account جو ہے وہ ready ہوگا دو طریقے سے list کریں گے کیسے first of all آپ لوگ click کریں گے اس کی اوپر sell on ایمازون کی اوپر ایک option یہ ہے دوسرا option یہ ہے کہ آپ اس کا ایسن copy کریں گے یہ ایسن یہ copy کر کے آپ اپنے seller central پہ آئیں گے seller central پہ آکے آپ لوگ جو ہے وہ اس کو list کریں گے let me show you کیسے آپ جو ہے وہ اس کو click کریں گے اور یہاں پہ آئیں گے add catalog میں جائیں گے اور add product میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ چیک کریں گے product name u p c e a n is b n یا s n s n ہم جو ہے وہ amazon standard international number ہم جو ہے وہ یہاں پہ paste کریں گے اور یہ product وہ آپ کے سامنے آگئی اب سمجھ آئی اب guys دیکھیں یہاں پہ یہ ہمیں not available allow نہیں کر رہا it's a private label ہم اس کو کبھی بھی نہیں کر سکتے یہ جو ardell بیٹھا ہوا ہے اس کی جتنی بھی products ہیں یہ اس نے private اپنا سارے کا سارا پی ایل کیا ہوا ہے اور brand اور trademark بھی اس نے register کیا ہوا جس وجہ سے amazon ہمیں یہاں پہ allow نہیں کر رہا اب میں آپ لوگوں کو ایک generic کی product جو ہے وہ sell کر کے generic کو list کر کے دکھاتا ہوں for example eyelashes میں نے کیا ہے اور میں check کرتا ہوں کہ مجھے generic کا brand چاہیے مجھے کسی اور کا brand نہیں چاہیے یہاں پہ check کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پہلا جو ہے وہ brand kiss eye lure ardell اور جتنے بھی جن لوگوں نے trademark اور brand اپنا بنائے وہ یہاں پہ show کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اب اس میں generic بھی ہوگا ٹھیک ہے eyelashes کے related جتنے لوگوں نے اپنا brand register کیا ہوا ہے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ لوگ for example for example اس کو sell کرنا چاہتے ہیں members یہ آپ لوگوں کو سوائے ardell سے invoice لیے بغیر آپ سیل نہیں کر سکتے ardell کی اوپر depend کرتا ہے کہ وہ آپ کو invoice دے یا نہ دے اول تو نہیں دے گا کیونکہ available ہی show نہیں کر رہا اگر یہ show کرتا نا تو کیسے کرتا دیکھیں eyelashes یہاں پہ لکھتا ہوں اور اب اس میں چیک کرتا ہوں کہ کون سا میں sell کر سکتا ہوں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں دیکھیں first one sell کر سکتا ہوں condition select کروں گا اور sell this product اور اس میں سے کچھ جو products ہیں وہ آپ لوگوں کو apply to sell کرنی ہوگی اور یہ product میں اب دیکھتا ہوں amazon کے main page پہ کیسے show کر رہی ہے اس کا دیکھیں reviews اچھے چل رہے ہیں اور ان اگر میں نے اس product کو sell کرنا ہے نا brand اجازت دے گا brand سے اجازت لینے کیلئے طریقہ کا کیا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جب sell this product کریں گے نا آپ نے یہ form fill کر لینا ہے amazon کو بتانا ہے seller's کو select کریں گے for example bilal eye lashes ٹھیک ہے آپ لوگوں نے نیچے اپنی price میں کر لی نہیں ہے let's see 42 کر لی quantity آپ نے 50 کیا new کیا اور یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ میں fba کروں گا یا fbm کروں گا members پھر سے دوبارہ جو main point کی بات ہے وہ یہ ہے آپ لوگوں کو اس جو brand ہے اس سے contact کر کے آپ لوگوں کو ان سے invoice اور آپ لوگوں کو quantity purchase کرنی ہوگی اور amazon پہ جب list کریں گے amazon اس ایوی لائنر سے پوچھے گا ایوی لائنر سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ جو یہ جو seller آپ کے ساتھ جڑا ہے کیا یہ sell کر سکتا ہے تو آپ جو ہے وہ brand جو ہے وہ permission دے گا اور sell کر سکتا ہے اگر تو یہ register نہ ہوا تو کچھ نہیں کہہ سکتا اب یہ جو ہے وہ register نہیں ہے آپ لوگ چیک کریں 23 seller اس کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس لیکن یاد رکھئے گا guys کہ brand یا اس طرح کی listing میں meet to listing میں آپ لوگوں کو profit نہیں ہوتا کیوں seller جو ہے وہ دوسرے seller beat کرتے رہتے ہیں اوپر نیچے price آپ لوگوں کو جو ہے وہ problems آتی رہتے ہیں اس میں تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی listing پہ ہی focus کرنا ہے جس کو ہم pl بھی کہہ سکتے ہیں generic میں بھی کہہ سکتے ہیں آپ اپنے name سے بھی جو ہے وہ launch کر سکتے ہیں اب total جو ہے وہ یہ دیکھیں کتنے pieces ہیں total 225 اس میں fbm fbm سارا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں fbm کر رہے ہیں آپ لوگ اگر fbm کرنا چاہیں آپ لوگ اس product کو کر سکتے ہیں source کر کے اول آپ لوگوں کی sourcing اور profit margin اور سب کچھ جو ہے وہ accurate ہونا چاہیے اوکے اچھا تو یہاں پہ آ جائیں گے ہم اس product کو جو ہے وہ list یہاں پہ کر سکتے ہیں ہم نے simple کسی بھی product کو یہاں پہ آ کے search کرنا ہے let's see میں ایک product جو ہے وہ select کرتا ہوں chair ٹھیک ہے اس chair کو ایسا جو ہے وہ لگائے گا آپ لوگوں کا account اڑ جاتا اور mostly account اسی وجہ سے اڑتے ہیں جب آپ کسی کی listing کے ساتھ attach ہوتے ہیں اور وہ آپ کو strike دے دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ سب سے زیادہ 25000 اس کے جو ہے وہ گئے ہو ہیں reviews اور اچھی product ہے اچھا یہاں پہ میں select کرتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ generic میں ملنا چاہیے جنیرک آگیا اب دیکھیں جنیرک میں آپ کو بہت کم products ملتی ہیں جو آپ sale کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں for example آپ کے پاس یہ ہے اب آپ اس کو sale کرتے ہیں آپ easily کر سکتے ہیں generic ہے آپ کو کوئی amazon strike نہیں دے گا ہاتھ نہیں آئی اچھا تو یہاں پہ دیکھیں اس کے ساتھ دو seller ہیں آپ کے پاس پھر product ہونی چاہیے available ہونی چاہیے me too کا simple یہی طریقہ ہے آپ یہاں پہ آتے ہیں اور save and finish کر دیتے ہیں بس آپ کی listing اور active ہو جاتی ہے inventory ہو جاتی ہے let me show you اسی کو میں chair کو generic میں شوکر کر رہی ہے میں آپ لوگوں کے سامنے اسی کو کر کے دے دیتا ہوں let's see simple میں یہاں پہ select کروں گا sell on amazon sell on amazon اور میں اس کو بتاؤں گا amazon کو بتاؤں گا اپنے seller سکو جو ہے وہ enter کر لیتا ہوں کچھ بھی کچھ بھی لگا دیں آپ لوگ seller سکو professional 4 digit کا لگا سکتے ہیں let's see کہ میرے store کا name value store اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں value store chair تو یہاں پہ میں price select کروں گا let's see کہ مجھے 150 200 کی مل رہی ہے میں نے members profit margin select کر کے اپنا sale کرنا ہے profit margin جب تک نہیں ہوگا آپ لوگوں کو فیسز کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ پتہ نہیں کوئی error آ رہا تو آپ simple اس کو select کر آپ easily sale کر سکتے آپ نے listing کر لی ہے ٹھیک ہے اور یہ بارحل کوئی message error show کر ہے بارحل تو آپ اس طرح product کو me too کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کریں گے ٹھیک ہو گیا let's see کہ میں ایسی کو کرتا ہوں اس میں کو error آ رہا تھا اس کو save and finish کرتا ہوں تو یہ میری save and finish ہو جائے گی existing listing کے el آپ کے پاس ہونی چاہیے جب آپ سکاف ٹھیک ہے for hijab ٹھیک آپ لوگ اس کو چیک کر لیں اس کے related آپ کو ایک ہی بندہ اور اس نے کتنے store میں جا ایڈ کیوں گے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اس کی دیکھیں سٹور میں جا کے دیکھتے ہیں یہ کون سٹور ہے اور اس نے کتنی لگائے ہو گئے آپ جا وہ اب یہ نیو لانچ ہے میں آپ لوگ اس کی date بھی دیکھیں 1st April 2020 کو اس بندے نے اس seller نے نیو لانچ کیا اور اس کی اوپر بھی اس نے بلکل 20 مئی 2000 آپ لوگ دیکھ سکتے کہ اس نے نیو لانچ کیا ہے سو آپ لوگ اس ہی بندہ کچھ سر سے بات دیکھئے گا کہ اس کے store میں یہاں پہ آئی 3 product show کر رہے نا ہجاب کے related آپ لوگ more دیکھئے گا آپ لوگ کو idea ہو جائے گا کہ ہمیں کون سی جو اس بندے کی مطلب آپ اور بھی products دیکھیں گے اچھا ایک بار پھر سے اپنی inventory دکھا دیتا ہوں وہ میری active ہو کے آ چکی ہو گی listing یہاں پہ یہاں پہ شو کرے گا تو آپ لوگ جب بھی می تو کریں می تو سے اس لیے بچنا ہے لیکن آپ لوگوں کو method کا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے فار ایک سی سی یہاں پہ چیک کرتا ہوں ان کے پاس یہاں سے پتہ کرتا ہوں کہ ان کے پاس کس طرح کے ابائاز اور کیا چیز ہے تو آپ لوگ یہاں پہ چیک کیجئے گا اس کے ریلیٹڈ آپ اپنی پروڈک لانچ کر سکتے ہیں ان کے پاس کس طرح مل رہے ہوتے اور کتنے چیپ لگے ہوتے آپ لوگ جن کو لانچ پکچر بھی ہر چیز آپ لوگ یہاں سے لے سکتے اب اس کی دیکھیں اس کو سیلیکٹ کر کے آپ لوگ ایزیلی لانچ کر سکتے ہیں اس کے ریلیٹڈ اگر آپ کو بیسٹ ملتا ہے آپ لوگ اس کو بھی لانچ کر سکتے ہیں یہاں سے سیلیکٹ کر کے آپ لوگ اپنی انونٹری میں ایکٹیو کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ کو مینے پرافٹ کلکولیٹر یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایکٹیو ہو کے آ چکی ہے یہ کہے گا کہ کوئی انفرمیشن مسنگ ہے بارہ لیکن میں اس کو پروسس نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ برینڈ مجھے سٹرائک ہی نہ دے دے یہ پہ آپ کی پروڈکٹ ایکٹیو ہو کے آج آتی ہے جس کے ساتھ میں نے میٹو کی ہے اب دیکھیں اس کا میں بھی یہاں سیلر شو کرے گا یہاں پہ دیکھئے گا میرا بھی آئی تھنکس ہو کہ شو کرنا شروع کر دے گا لیکن اب بھی نہیں کیونکہ اکٹیو نہیں ہوئی ان کمپلیٹ ہے تو یہاں سی ان وین کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا تو اس طرح آپ اپنی پروڈکٹ سیلیکٹ کر کے آپ اس کو اپنی ان وین ٹری میں ایڈ کر کے آپ سیل کر سکتے میں آپ لوگ کو نیو میتھڈ بتاؤں گا لسٹنگ پروڈکٹ کا نیو ویڈ بار کوڈ لیکس سی آپ نے ایک پروڈکٹ جو آپ نے فار ایک پرچیز کر لی سی 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 پروڈکٹ سیلیکٹ کر لی آپ لوگ نے آرڈر کر لی آپ اس کو کس طرح اپنی ان وین ایکٹیو کریں کس لانچ کریں گے اس رول کو فالو کرتے ہوئے ایمازون کا یہ جو رول میں نے آپ لوگ کو لانچ کروانا سکھاؤں گا جنیرک میں بھی اور اپنے اندر برینڈ نیم کے لیے آپ کے پاس پروڈکٹ کیو پر پکچر ہونی چاہیے جیسا کہ پیکیجنگ کیو پر نام وغیرہ ہونا کروں گا ڈیٹیل میں گائیڈ کروں گا اب پروڈکٹ لانچ کرنی ہو آپ لوگ آئیڈیا کہاں سے لیتے ہیں آپ لوگ سمپل اپنے کنٹری اپنے ریجن میں جاتے ہیں اور بیسٹ سیلر سیلیکٹ کرتے ہیں بیسٹ سیلر یا نیو ریلیز میں نیو ریلیز سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں دوہزار بیسٹ نیو ریلیز ہے ٹھیک ہے اور اس کے جوہ ریویوز اور رینکنگ مطلب چل رہی ہے تو آپ یہاں سے پروڈکٹ اپنی کٹیگوری اور اپنی فیشن کے ریلیٹیڈ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ ان سے یہ دیکھیں یہ نیو تو یہاں سے آپ لوگ نیو ریلیز میں یا آپ لوگ سیمپل جاتے ہیں بیسٹ سیلر میں اور اپنی کٹیگوری سیلیکٹ کر کے کٹیگوری کے ریلیٹیڈ ٹائز میں دیکھتے ہیں ٹائز میں کون سی بیسٹ سیلر میں جا رہی ہے آپ لوگ اس طرح کی پروڈکٹ سیلیکٹ کر کے پھر اس کو ہنٹ کر کے سورس کر کے آپ لوگ سیل کر سکتے ہیں یہ طریقہ کار ہوتا ہے سیمپل کہ ہم نے پہلا سٹیپ لینا کہاں سے ہے جیسے کہ میں بتایا فار اگزمپل میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کچھ پروڈکٹ وہ done here com اس کے حوالے سے دکھاتا ہوں اور اس کو ہنٹ کرنا یا سورس کرنا اب یہاں پہ ان کی پرائس دیکھیں اور ادھر آ جائیں یہاں پہ ان کی ویب سائٹ پہ دیکھیں آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہاں پہ چیک کیجئے گا آپ لوگ اگر لانچ کرتے اس میں دیکھیں ایک ڈالر سے لے کے میکسیمم چار ڈالر تک یہ پروڈک دیکھیں اور جو ایمازون پہ لانچ ہوئی ہوئی ہے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے ریلیٹڈ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو پروڈک یہ دیکھیں اب یہ ہی پروڈک میں نے بھی آپ لوگ کو ایمازون پہ دکھائی یہ 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 دیکھیں کتنی کی ہے 66 درہم کی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں 66 درہم کی لگی ہوئی ہے اس نے اپنا نیم بھی لکھوائی ہوئی ہے اور اس کو مل کتنی کی رہی ہے یہ کتنے کی مل رہی ہے یہ سیلر جو کتنے پر کتنا جو مارجن کرو ہو امازون پہ لسٹ کرنا سپلائر سے کنٹیکٹ کرنا قوائنٹی آرڈر کرنا اس کو ایف بی ای کرنا سٹیپ بائی سٹیپ یہ سارے مارڈیول آپ لوگوں کو کلیر کروں گا اور آپ لوگوں کی پانچ سے چھے کلاسز لگیں گی اور ساری دیپ لی چیزیں سیکھ جائیں گے انشاءاللہ بہت ہی آسان سٹیپ ہے جن رولز کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنا سٹور بیلڈ کرنا ہے اکاؤنٹ انڈیویجولی بنا کے آپ لوگ اپنا جب وہ بیفور سیلنگ سٹارٹ ایک تھوڑا سا یہ بھی آئیڈیا دے دوں آپ لوگوں کو میں بتا تھے انڈیویجول پروفیشنل پلان کے بارے میں اور فیسز میں آپ لوگوں کو دیپلی گائیڈ کروں گا دیپلی لوگوں کا کہاں کہاں پہ ٹاسک ہے اور ہم اس کو آگے پروسیڈ کرتے ہیں اگر اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئی پروسیڈ ہو آپ لوگ اس نیکسٹ کلاس میں ہم دوبارہ میٹنگ سٹارٹ کرنے لگے اس میں آپ لوگ جائن کر کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں المختصر آپ لوگوں نے جب اکاؤنٹ بنا لیا اس کے بعد آپ لوگ نے اپنی پروڈکٹ کو سیلیکٹ کر کے آپ لوگ نے اپنا سٹور بیلڈ کرنا ہے اور ایف بی اے کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑی سی کوئنٹیٹی سے سٹارٹ کرنا ہے اور آہستہ آہستہ سلولی سلولی آپ لوگ تین مہینے کے اندر اچھے سے اپنا سٹور بنا سکتے ہیں جب آپ کی سیلنگ ہونا شروع ہو جائے آپ اپنے برینڈ نیم کو ریجسٹر بھی کر سکتے ہیں جب آپ کو پرافٹ دینے لگ جائے اور آپ کو پرافٹ انشاءاللہ یہ دے گا جب آپ اپنی اچھے سی انونٹری کو لانچ کرتے ہیں پراڈکٹ کو لانچ کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی کٹیگری کی ہو ایک کٹیگری کے اندر رہ کے گراسری اور ان چیزوں میں نہیں جا سکتے باقیوں میں موو کر سکتے ہیں سو آپ لوگ ری جائن کریں ہم اوپن کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اور سب کے ٹاسک دیکھتے ہیں جزا اللہ خیر